اسلام علیکم ایویون کیسی ہیں آپ سب امید ہے کہ سب بھی ٹھیک ہوں گے اور تھمنیل دیکھ کے آپ سب کو پتہ چلی گیا ہوگا کہ میں شو کلیکشن شیئر کرنے لگی ہوں اور اس ٹائم رات کے گیارہ بارہ بج رہے ہیں ہاں گیارہ پچاس ہو رہے ہیں اور اتنی تھنڈ ہے اتنی تھنڈ ہے لٹرلی ہاں پہ 8 ڈگری اسلامباد میں چل رہے ہیں اتنی زیادہ سردی اتنی زیادہ سردی ہے میں بتا نہیں سکتی میں نے سب سے پہلے ہیٹر اون کیا یہ تو میں ڈیلی ہی اون کرتی ہوں لیکن ابھی میں نے لازمی جیسے کہتی ہے مطلب اون کرنا ہی تھا ویسی میرا سونے کا ٹائم تھا اتنی جلدی میں سوتی تو نہیں ہوں لیکن میں سوچ رہی تھی کہ سو ہو جاتی ہوں پھر میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو ریکارڈ کر لیتی ہوں صبح اپلوڈ کر دوں گی اور اب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں اور آپ کو ایک ایک کر شوز اپنے دکھاتی ہوں اور پسند ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا اور کمنٹ لازمی کیجئے گا ایک بات پہلے ہی کلیر کردوں کہ میں کوئی برینڈ کونشیس نہیں ہوں مجھے جو جوتا جہاں ملتا ہے نا اور اچھا لگتا ہے نا میں بس فوراں سے بائی کر لیتی ہوں میں ریٹس نہیں دیکھتی کہ اس کا ریٹ کیا ہے میں برینڈ نہیں دیکھتی کہ برینڈ کونسے ہیں میں یہ نہیں دیکھتی کہ یہ لوکل شوپ ہے یا پھر یہ فکس پرائیس کی شوپ ہے بس جو جوتا مجھے جہاں سے نظر آتا ہے میں وہاں سے بائی کر لیتی ہوں اور جتنا زیادہ سستا جھوٹا مجھے ملتا ہے میں اتنی زیادہ خوش ہو جاتی ہوں ہزبن وائف کی نیچر جو ہے اس معاملے میں کافی چینج ہے مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں لوکل لے لوں اور جتنا سستا اور پیارا جھوٹا ملے میں لے لوں میں اس کو ایوائیڈ نہیں کرتی اتنے ہی میرے ہزبن لوکل چیز لینے سے منع کرتی ان کو یہی ہوتا ہے کہ اچھی مل جائے اور برینڈڈ مل جائے اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں چلی جاؤں کسی بھی لوکل شوپ میں اور وہاں پہ میں کچھ بھی مجھے ملتا ہے تو میں بائے کر لوں جیسے کہ میں مری گئی تھی اور مجھے وہاں پہ شالز اور سٹالرز جو ہیں وہ بہت اچھے لگ رہے تھے نورملی میں شالز کیری تو نہیں کرتی لیکن مجھے یہ تھا کہ میں لے جاؤں انہوں نے یقین مانے مجھے شال نہیں لے کے دی ان کا یہی تھا کہ یہ کوئی شالز ہیں یہ پتنی کیسی ہیں کوالٹی وائس اچھی نہیں ہے اس طرح چھوڑو میں تمہیں اچھی جگہ سے لے دوں گا برینڈیڈ لے لینا یہ کر لینا وہ کر لینا مجھے اتنا حصہ شال تو انہوں نے مجھے نہیں لے کے دی لیکن پھر مجھے تھوڑی بہت جوہلری وہاں سے لے کے دی دی اور ایزا میموری وہ میں نے رکھی ابھی تک میں جی میں نے سوچا کہ سب سے پہلے میں سٹارٹ کرتی ہوں خسے سے اور یہ جو خسے آپ دیکھ رہے ہیں مطلب میں کوئی سا بھی خساج یا شوز وغیرہ کہیں کچھ بھی ایسا ہو میں نہیں پہن سکتی میرے پاؤں مطلب چھل جاتے ہیں اس حد تک مطلب بریڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے چھالے سے بن جاتے ہیں کچھ اس طرح سے ہو جاتا ہے اور میں اس طرح سے ٹیشیو رکھتی ہوں جیسے کہ آپ کو نظر بھی آرہی ہیں اسی طرح سے پڑے ہوئے تھے سائے توڑ کہ اسی طرح سے ویڈیو ریکارڈ کر لیتی ہوں انہیں نکالتی نہیں یہ جو آپ گولڈن خسا دیکھ رہے ہیں یہ میری مہندی کا ہے اور ایک ہی بار پہنا ہے میں نے اب تک اور بس اسی طرح پڑا ہوا ہے اس کے بعد یہ والا خسا ہے محرون سا سلور اور براؤن بس میں پاس یہ چار خسے ہیں اور براؤن والا میں نے بہت پہنا ہے اس کے علاوہ یہ جو تینوں آپ دیکھ رہی ہیں یا ای تنک ایک دفع ہی میں نے پہنا ہوا ہے یہ ہیلز مجھے بہت پسند ہے میں ہیلز کے لیے اتنا پھری تھی اتنا پھری تھی نکاح کا کہہ لیں اور مجھے ہیلز میں ملنی ہی لیے اور جو مجھے پسند آتا تھا وہ توں ہائی ہیلز میں ہوتا تھا اور مجھے بہت ہائی ہیل نہیں چاہیی تھی کیونکہ مجھے ہائٹ کو دھیان میں رکھنا تھا اور مجھے تقریباً اتنی سی ہیل چاہیے تھی بہت ہائی ہوتی ہے وہ نہیں چاہیے تھی میڈیم میں چاہیے تھی اور یہ میں نے بائی کیا تھا آج ہیلز میں توں کیے میں نے پہلے بھی دیکھا چکibel میں نے اپنی بردے پر بیئر کیا تھا اور اس کا یہ جو ہے نا یہ ہیلز کے نیچے جو ہے یہ نا اس کا گم ہو گیا تھا نکاح والی دن ہی غائب ہو گیا تھا بٹ میں نے دیکھا نہیں جب میں بردے پہن رہی تھی تب مجھے نظرہ آئے اور پھر میں گئی تھی اس کو ریپیر کروانے کے لیے اسی شاپ پہ انہوں نے مجھے دو منٹ کے اندر اندر کر دیا تھا اور یہ میں نے جھوتا بائی کیا تھا چور چوک میں ہی کوئی فکس پرائس کی شاپ ہے اور بس پھر مجھے نکاح کا یہ والا اچھا لگا تو میں نے یہ بائی کر لیا تھا یہ ہیلز میرے ولی میں کی ہے اور مجھے کوئی چھوز کوئی ہیلز کچھ پسندی نہیں آرتا مجھے سمجھ ہی نہیں آرتی کہ میں کیا بائی کروں پھر میں نے یہ بائی کیا جو کہ دیکھنے میں تو اتنا اچھا نہیں لگتا لیکن پہنے ہوئے بہت پیارا لگ رہا تھا اور یہ کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے دیکھنے میں اتنی پیاری نہیں لگتی اور کچھ اس طرح سے لگتی ہے اور یہ دیکھیں اس کا رنگ وغیرہ سب کچھ ہی مطلب اتر ہی گیا ہے مطلب کلر اس کا فیڈ ہو گیا اور یہ اس طرح سے نا سکریچز وغیرہ پڑ گئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا خیر یہ اس کی بیک سے کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے اور پہنے ہوئے یہ بہت پیارا لگتا میں نے آپ کو دکھایا بھی پتہ نہیں آپ کو اتنا نظر آیا صحیح سے یا نہیں اس کے بعد یہ شوز تھا یہ بھی وہیں کا ہے اور یہ پہنوں کی تب پتہ چلے گا ویسے اس کی کوالٹی جو ہے وہ بہت اچھی لگ رہی ہے اور یہ اب تک میں نے نہیں پہنا نہیں یوز کیا اچھا جس کے بعد یہ جوتا ہے اور ایویلویٹ کے جو جتنے بھی جوتے ہوتے ہیں میں لینے سے اوائیڈ کرتی ہوں وہ اس وجہ سے کہ اگر اس طرح سے ہیلز ہوں یا فلیٹس ہوں تو ان پر پاؤں کے نشان پڑ جاتے ہیں اور اگر شو ہو تو وہ اتنا ڈسٹی ہو جاتا ہے آپ نے کہیں پہ جانا اور پہنچنے سے پہلے پہلے اگر بلیک شو ہے تو وہ دیفنیٹلی وائٹ ہوا ہوگا اتنی ڈسٹ اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس آرٹیکل نے تو دھوم مچ آئی بھی آپ کہیں پہ بھی جائیں گے آپ کو لوکل بھی نظر آئے گا آپ کو سٹائلوں پہ بھی نظر آئے گا آپ کو بورجن پہ بھی نظر آئے گا آپ کو یہ جگہ جگہ نظر آئے گا اچھا یہ جوتا کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے اور یہ بہت پیارا ہے بہت شائنی ہے رات میں پہنا ہوا بہت پیارا لگے گا اسے بھی میں نے ایک ہی دفعہ پہنے وہ بھی گھر میں تقریباً آدھا گھنٹا یا پونا گھنٹا کہلیں کچھ اس طرح سے پہنا ہوئے اور یہ دکھنے میں کچھ اس طرح سے لگتا ہے اچھا یہ کوئی اتنے شائنی جھوتے ہیں یہ بھی اور وہ نکاہ والا بھی ہیلز میں آپ کو میرا جو فیس ہے وہ نظر آ رہا ہے میں نے کتنی دفعہ اس کا شارٹ لیا اور گھوم پھر کے پھر وہی فیس واپس آ جاتا ہے اچھا یہ اس پہ کچھ لگا ہوا بھی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے پہنا تھا کوئی آدھا گھنٹا پونا گھنٹا کچھ کہہ لیں اس طرح سے اچھا جی یہ جو آپ جھوتا دیکھ رہے ہیں یہ ہیلز جو دیکھ رہے ہیں یہ میں نے بائچانس بائ کر لی تھی لینی میں نے نہیں تھی لیکن مجھے دور سے ہی اس کا کلر اتنا اٹریکٹ کر رہا تھا اور میں پاس اس کلر کا کوئی شعور بھی نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ میں یہ لے لیتی ہوں اور یہ پہنے ہوئے بھی بہت پیارا لگتا ہے بہت زیادہ پیارا لگتا ہے اور اس کے بعد یہ بھی میں نے نہیں پہنا ٹرائے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے پہنے اس کے علاوہ میں نے اب تک نہیں پہنا اور یہ بھی ہے کیا کہتے ہیں یہ اس طرح سے کوئی ہیلز ہے اور یہ پہنے ہوئے اتنا پیارا لگتا ہے بیک سے بھی اور فرنٹ سے تو پیارا لگتا ہی ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آئی تنک بلڈی لگا ہون ہے میرا میں نے شو صاف نہیں کی میری عادت ہے کہ میں ہر دفعہ صاف کر کے رکھتی ہوں یہ بھی میں نے صاف کیا ہوا ہے مجھے یاد آگیا میں نے ولوگ میں شیئر بھی کیا تھا بٹ یہ کچھ اس طرح سے میں نے پیچھے سے دیکھا ہی نہیں یہ مطلب میرا کوئی بی جھوٹا میں پہن لوں جس کے بیک پہ سٹریپس ہوں یا پھر وہ شو ہو بند ہو پیچھے سے تو مطلب میرا پاؤں خون ہو جاتا ہے اور پھر یہ والا ایک آرٹیکل ہے یہ بھی بہت پیار ہے بہت پیار ہے یہ جب میں نے پہن کے ٹرائے کیا تھا تو میرے حزبن مزاکر آئے تھے مطلب ان نے کہا یہ واقعی تمہارے پاؤں ہیں میں انہیں دیکھنا شروع ہوگی اور وہاں پہ جو تھا سیلزمن اس کی بھی حسی نکل آئی مجھے یہ ہو کہ یار یہ میری تعریف ہوئی ہے یا پھر بیستی ٹائپ کوئی چیز ہوگی لیکن خیر جو بھی ہوا ہو تو گیا اور میں لینے ایک جھوٹا گئی تھی لیکن میرے حزبن کی ایسی عادت ہے کہ مطلب لینا ایک ہوگا لے کے وہ چار دے دیں گے لیکن چاروں ایک ہی شاپ سے لینے پڑیں گے ادھر ہی سے لے کے اور نکلتے ہیں عام لوگ اور یہ بورجن سے لیے تھے اور مجھے ہمیشہ ان سے ایک ہی شکایت رہتی ہے ان سے میں نے جو پرسز وغیرہ لیے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے اور یہ آپ جھوٹے کا حال چیک کریں یہاں سے مطلب مجھے بہت غصہ آتا ہے اس طرح سے یہ میں نے اتنا یوز بھی نہیں کیا دو تین دفعہ ہی پہنے اور اس کے یہ حال ہے اور دو تین بھی اس طرح بس کہیں جانا اور فوراں سے مطلب کار میں بندہ گیا بیٹھا اور واپس آگے اس لحاظ سے اور سیم یہ والا جھوٹا ہے اس کا بھی یہی حال ہے آپ لوگ دیکھیں زرہ اتنا کوئی یہ اللہ جانے میں نے سیل سے بھی نہیں لیا ہے ایک ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نے سیل سے یہ آرٹیکل لیا ہو تو بڑا رف سا ملتا ہے یہ سیلز کے آرٹیکل بھی نہیں ہے اس کی یہ دیکھیں جو گلو ہے یا جو بھی ہے اس کا صاف یہ اس طرح سے نظر آ رہے ہیں ہے تو یہ بہت پیارا آرٹیکل اور مجھے تھوئے ڈیفرنٹ شیئرز چاہیے تھے اور کچھ اس طرح سے تو میں نے یہ سارے بائی کر لیا تھے اور یہ مطلب دکھاتیوں میں آپ کو یہ دیکھیں یہ میں نے لٹرلی دو دفعہ پہنا ہے آپ یقین کریں گے دو دفعہ اور اس کا حال چک کریں یہ مجھے کمپلین رہتی ہے اسے خیر ابھی یہاں تو میں گلو لگا دوں گی لیکن یہ میں نے سیل سے بھی نہیں لیے اور مطلب کچھ اس طرح کا حال ہوتا ہے یہ بورجان والوں کا مطلب مجھے بہت غصہ آتا ہے ان کے پرسز کا بھی یہی حال ہے اب کون بار بار جائے اور ریپیرنگ کا کہیں یہ ایک یہ والا شوز ہے اور یہ کچھ اس طرح سے ہے بلیک کلر میں اور یہ پہنے ہوئے بہت پیارا لگتا ہے اتنا کلاسی لگتا ہے اس کی ہیل وغیرہ اوف کمال کی اچھے کچھ تھوڑا سا گنور کر دیجئے گا یہ کچھ گندہ ہوا ہے اور یہ بہت پہنے ہوئے مطلب یہ بہت پیارا لگتا ہے اس طرح کے شوز مجھے بہت پسند ہوتے ہیں اور اسی طرح بلیک میں ایک یہ فلیٹس ہیں یہ تو آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے اور یہ اتنی کمفرٹیبل ہے اتنی کمفرٹیبل ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کچھ پہنا ہوئے اور اس طرح سے سمپل جوتے ہیں مجھے بہت پسند ہے میں آپ کو ایک پیچ کلر میں دکھاؤں گی وہ میرے شادی سے پہلے کا لیکن اس کو میں نے پہن پہن کی اس کا ایسا حال کیے کہ آپ کی سوچ اور یہ بھی جب پہنتی ہوں تو کسم سے میرا پاؤں بہت پیارا لگتا ہے بہت زیادہ پیارا اور یہ بھی میں نے ساف نہیں کیے میں تھکی بھی آئی تھی میں نے بس ایسی اسی ٹائم رکھ دی نورملی میں اسی ٹائم نہیں رکھتی صبح میں نے ساف کر کے پھر رکھ دیتی ہوں لیکن یہ بس میں نے رکھ دی ہوں گے اسی لئے تھوڑے گندی ہیں یہ میرے پاس سنیکرز ہیں اور اسی طرح کا ایک پیر اور ہے جو کہ بلیک اور ریڈ میں ہے اس ٹائم پہ مجھے مل نہیں رہا میں نے کس کونے میں رکھ دیا ہے لیکن یہ کچھ اس طرح سے اور یہ بھی بہت کمفرٹیبل ہے اچھا یہ میں نے ایک بار واش کیے تھے تو یہ نا ایسے کہنے شرنک ہو گئے تھے ایک نمبر مطلب تھوڑا سا نا جیسے کہنے ٹائٹ ہو گیا تھا یہ شوز لیکن اچھے ہیں کمفرٹیبل ہیں اسی طرح ریڈ اور بلیک کلر میں ہیں وہ مجھے نہیں نظر آرہے اللہ جانے ہی کہاں گئے یا پھر ہزمنٹ کے شوز میں سے ہوں گئی مطلب سمجھے گئے پھر جب وہ نکالیں تو پہنے اور ان کے مطلب کیا کہوں یار خیر یہاں پہ یہ ہے یہ تو میں نے آپ کو بھی لازٹ ڈیز دکھائے تھے اور یہ بھی تک میں نے چیک نہیں کیے اچھا میں ابھی جوتہ پہن کے گئی تھی بلیک والا تو میں نے اپنے ہزمنٹ کو بتایا کہ میرے پاؤں میرا پیچھے سے چھل گیا ہے تو انہوں نے کہاں اور پہنو لوکل شوز یار لوکل شوز سے کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا یہ وہ اس طرح اس طرح مطلب تو میں نے کہا کہ جتنے لوکل کمفرٹیبل ہوتے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بلو شو ہے یہ اتنا کمفرٹیبل ہے اتنا کمفرٹیبل ہے پتہ نہیں کیوں میں کیا کہوں اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اسی کے مقابلے میں میں کوئی سا بھی انشو اگر دیکھوں تو وہ اس طرح سے مطلب پورے میرے پاؤں چھل جاتے ہیں پھر وہ چاہے بیک سے سٹریپس ہو یا پھر مطلب بند شوز ہو اور پھر میں نے انہوں نے بتایا کہ میں یہ نہیں پہن کے گئی تھی میں سٹائلو کا بلیک شوز پہن کے گئی تھی اور اس سے میرے پاؤں جو وہ چھل گئے تھے پھر وہ چھپ ہو گئے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا اور مطلب بہت کمفرٹیبل شوز ہیں یہ بلو آلی اس کا بھی لگ رہا ہے اس طرح کے شوز میری ماما کے گھر پڑے ہیں وہ بھی میں منگواؤں گی مطلب زائی سی بات ہے جو کمفرٹیبل ہوں گے وہ تو منگواؤں نہیں ہے پہننے ہی مطلب میرا سائز جب وہ ایٹ نمبر ہے اور میری ایک بہن کا چھے نمبر ہے ایک کا ساتھ ایک کا چھے ساتھ دونوں آجاتا ہے تو میرے سائز کے کس نے پہننے ہیں اور یہ کچھ اس طرح سے ہیں اور یہ پہننے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں مسترڈ اگر آپ مسترڈ ریس کے ساتھ پہنیں تب بھی اچھے لگیں گے میرے پاس ایک ریس ہے مسترڈ اور وائٹ میں اس کے ساتھ بھی چل جاتے ہیں اسی طرح گرین اور مسترڈ میں اس کے ساتھ بھی چل جاتے ہیں تو یہ کافی مطلب میرے چل گئے ہیں اور بس اچھا جی پھر یہ بلیک جوتہ ہے اور اس جوتے کا یہ چکر ہے کہ میں نے جیسے ہی دیکھا میں نے کہی بائے کرنا ہی کرنا اس میں میں نے وائٹ کلر دیکھا تو مجھے وہ چاہیے تھا لیکن وائٹ کلر میں نہیں تھا پھر مجھے گری بہت پسند تھا اس میں اور مزید کی بات گری میں بھی میرا سائز نہیں تھا پھر میں نے یہ بلیک لے لیا اور یہ بھی پہنے ہوئے بہت پیارا لگ رہا ہوتا ہے اور پھر یہ میں نے اچھا یہ یہ جوتہ میں نے لیا تھا اور یہ میں نے کوئی پانچ منٹ پہنا ہوگا مطلب صرف میں یہ پہن کے سیڑھیاں اتری تھی اور اس کا یہ جو نیچے والا تلوہ ہے نا یہ سیپریٹ ہو گیا تھا اور اوپر والا الگ ہو گیا تھا تو پھر نا میں نے موجی کے پاس بھی جواہا کے اس کو سلائی کروا لیا تھا لیکن ابھی تک پہنا پھر بھی نہیں آپ دیکھتے ہیں اس کا نمبر پتہ نہیں کہا بات ہے اور پھر اسی طرح سے یہ والے شوز ہیں پہنے میں اتنا پیارے لگتے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں اچھا میں نے اپنی امہ کے گھر سے سارے کے سارے شوز مطلب منگوائیں کوئی بھی میں نے مہا پہ نہیں چھوڑا اور یہ والے بھی بہت پیارے لگتے ہیں اچھا یہ پہنے میں اتنا پیارے لگتا ہے میں گئی تھی اپنی بھابی کے گھر تو ان کی کزن بار بار آئیں اور پہلے ان کی ماما بیٹھی ہوئی تھی اور میرے ساتھ باتیں کہا رہی تھی میرے بھابی کی چچی اور پھر وہ اٹھ کے گئی تو ان کی کزن آ کے بیٹھ گی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے جوتا کہاں سے لیے میں نے انہیں بتایا اور انہوں نے کہا اصل میں میں وہاں پڑھائی کر رہی تھی میری ماما نے مجھے بھیجے امی نے مجھے بھیجے کہ جا کے جوتا دیکھ گیا آپ کا جوتا بہت پیارا لگ رہا ہے سیم یہ میرے اور اسی طرح آپی کا بھی ہے آپی نے تو خیر ان کی نا سیف میں فنگس لگی ہے یقین ماننے ان کے سارے کپڑے پھٹ گئے ہیں فنگس کی جیسے اور جوتے سارے کالے سے آ ہو گئے ہیں اور میرا جو ہے بس ڈبوں کی کمی ہے میں بس ڈبے نہیں ہیں ان جوتوں کے نہیں تو یہ اسی طرح نیو ہے یہ بھی میرے خیال سے میں نے دو دفعہ ہی پہنا ہے اور یہ جوتا یہ کوپڑ سا جوتا ہے اور یہ بھی پہنا ہوا بہت پیارا لگتا ہے بہت زیادہ پیارا لگتا ہے اس کو بھی بس میں نے ایک ہی بہر پہنے اس کی بھی چننو سی ہیلا اور یہ گندے پڑو میں مٹی لگی ہوئی ہے ایک یہ جوتا ہے یہ ڈبے نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح دیکھیں ان کی شیپ بیچاروں کی اس طرح ہو گئی ہے یہ بھی پہنے ہوئے بہت پیارا لگتا ہے بہت زیادہ پیارا لگتا ہے میں پاس ایک تیج کلرکا ڈریس تھا اس کے ساتھ یہ میرا جوتا تھا اور میں نے جب پہنا یہ اتنا پیارا لگ رہا تھا ایسے دیکھنے میں پیارا نہیں لگ رہا ہوگا لیکن یہ پہنے ہوئے بہت پیارا لگتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایٹ نمبر جو ہوتا ہے وہ آئیڈیال ہوتا ہے اور ایٹ آٹھ نمبر کے پاؤں پر ویسے ہی ہر چیز اچھی لگتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے آپ لوگوں کا مجھے نہیں پہتا کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے ہر بندے کو اپنے پاؤں ہاتھ اور چہرہ بہت اچھا لگتا ہے اور یہ شوز میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اتنا پیارا شوز ہے اتنا پیارا اچھا اس کے حالت پر مت جائیے گا یہ پہنے ہوئے بہت پیارا لگتا ہے میں آپ لوگوں کو اس کی پک شیئر کر دوں گی اپنی پک شیئر کر دوں گی اس کو پہنے ہوئے یہ بچارہ پڑھا اس طرح سے ہوئے کہ پڑھا یار میری اردو کو کچھ ہو نہیں یا خیر کیا کہوں ہر جو بھی ہے یہ کچھ اس طرح سے ہے اور اس کے حالات چیک کریں بہت عجیب لگ رہے ہیں بہت زیادہ عجیب لگ رہے ہیں لیکن ہر میں اس کی پک شیئر اٹیج کرتی ہوں آپ لوگ دیکھیں اور یہ پیچ جوتہ ہے جس کی میں بات کرتی اس کا حال میں نے لیٹرلی یہ کر دیا یہ پہنے ہوئے اتنا پیارا لگ رہا تھا اتنا پیارا اچھا جیسے میں اوائیڈ کرتی ہوں نا کیا کہتے ہیں چارج ختم ہو گیا تھا موبائل ڈیڈ ہو گیا تھا میں اس جوتے کی آپ کو بات بتا رہتی کہ جتنا میں اوائیڈ کرتی ہوں نا ویلوٹ کا جوتہ بائی کرنا اتنا ہی میں اس طرح سے شمری جس کا ہو نا یہ بیس پتہ نہیں کیا کہتے ہیں یہ بھی میں اوائیڈ کرتی ہوں اس وجہ سے اس پہ بھی اس طرح سے پاؤں کے نشان پڑ جاتے ہیں خیر اس پہ اتنے کوئی خاص نہیں پڑے لیکن نارملی پڑ جاتے ہیں یہ جوتہ مجھے پسندی اتنا آگیا تھا پیارا اتنا لگ رہا تھا پاؤں میں پھر میرا دل نہیں کیا تو میں نے لے لیا تھا اور آپ اس کے حالات چیک کریں میں نے کیا کیے ابھی بھی اس میں اتنی جان باقی ہے کہ میں سے تھوڑا بہت یوز کر سکتی ہوں اور غیر اب میں نہیں پہنتی مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ نہ میں کہیں پہن کے نکل جاؤں نارملی باہر اور وہاں پہ پھڑ جائے پھر ہو گیا میرا کام تمام خیر پھر یہ والے شوز ہے اس کے بارے میں بتار تھی یہ گندے پڑے ہوئے ہیں گندے اس وجہ سے پڑیں یہ سارے جوتے ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے پڑے ہوتے ہیں اور ان کے حالات بہت برے اسی وجہ سے ہوئے ہیں یہ میں نے اتنے یوز نہیں کیا ہے سارے ایک ایک دو دو بار ہی پہنے ہوئے ہیں اور یہ بہت پیارا شوز ہیں مطلب پہنے ہوئے بہت پیارا لگتا ہے اتنا کمفرٹیبل ہے اتنا کمفرٹیبل ہے میں آپ کو کیا بتاؤں یہ اب تک میرا موسٹ فیوریٹ جوتا ہے یہ پرپل کلر مجھے اتنا پسند ہے اتنا پسند اور اس کا کٹ اتنا زبردست ہے کسن سے بندہ پاؤں میں پہنتا ہے تو دلی خوش ہو جاتا ہے اور یہ میں نے سٹائلوں سے بھائی کیا تھے یہ جو بھی میں آپ کو پوری لائن دکھانے والی ساری سٹائلوں کی ہے اور یہ اس طرح سے یہ وائٹ کلر کا جوتا ہے اور وائٹ سے مطلب ایک الگ قسم کا پیار ہے بے شک اس میں پاؤں کالی سیاہ لگتے ہیں لیکن بہت پسند ہے بہت زیادہ ویسی نورملی جو ہے وائٹ کلر میں اگر انسان کوئی سوٹ پہنے کمیشلوار یا فراک یا کچھ بھی اس طرح سے ڈریسنگ سینس کی بات کر رہی ہوں اگر وائٹ میں پہنے تو بہت انسان کا کلر کھل کے آتا ہے اور بندہ اتنا پیارا لگ رہا تھا اتنا خوبصورت لگ رہا تھا ایسے لگتا ہے بس سارا نور اسی کے چہرے پہ ہے اور جب بندہ جوتا پہلے اتنے پاؤں کالے لگتے ہیں اس وائٹ میں بندہ حیران ہو جاتے کہ یار یہ میرے ہی پاؤں ہیں یا پھر قرائے پہ لے کے آئے ہوں خیر یہ پھر ساتھ میں اس طرح سے یہ بلیک کلر کے شوز ہیں اور یہ بھی میرے پاؤں اتنا دکھاتے ہیں اتنا دکھاتے ہیں اس میں بھی آپ کو میں ٹیشو پر رہا ہوا دکھا دیتی ہوں چھوٹو سا آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہاں سے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں مطلب میں اس میں ٹیشو رکھ رکھ کے پھرتی ہوں اور جب پھر نہیں برداشت ہوتا پھر تین چار سنی پلاسٹ کی میں لیئرز لگا کے رکھتی ہوں اور یہ پنک کلر کے شوز ہیں اور یہ جب بھی میں پہنوں گی تو دیکھیں گا اس میں میرے پاؤں نہیں دکھیں گے کیونکہ یہ مطلب لوز ٹائپ کہلیں لوز ہوں گے بہت ٹائٹ نہیں ہوں گے کیونکہ سٹریپس جو ہے اس کی ایسے الاسٹک ہے یہ تو یہ مجھے لگ رہے کہ کمفرٹیبل ہوں گے پھر اسی طرح اس کے ساتھ یہ میرون کلر کے فلیٹس ہیں ساتھ میں یہ والے بلنکی سے شوز ہیں جس کو پہن کے تو میرا پاؤں مطلب ہے تو آٹھ نمبر لیکن ایسے لگتا ہے کوئی مطلب دس نمبر کا میرا پاؤں ہے اتنے بڑے بڑے پاؤں لگ رہے ہوتے ہیں اور اب دیکھیں یہ میں جب پہنوں گی اور دکھاؤں گی ہزمن کو ماما کو پھر ہی پتا چلے گا کہ کیسا لگ رہے ویسے تو میں نے ایسے دکھایا پر ویڈیو کال پر دکھانے کا کیا فائدہ اور یہ میرے اس طرح سے بیج کلر کے شوز ہیں اور یہ مجھے اتنے پسند ہے اتنے پسند ہے اور اس کی ہیل بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی جب بھی میں پہنتی ہوں تو پاؤں کا ستیا ناس ہو جاتا ہے اور یہ اس طرح سے گولڈن کلر کے یہ جوتے ہیں اچھا جی میں تھگی ہوں اور یقین مانے میرے موبائل میں چارج نہیں ہے پانچ پرسند چارج میں دو منٹ چارج کرتی ہوں اور پھر سے ویڈیو ریکارڈ کرتی ہوں جتنے جوتے وغیرہ تھے نا ڈبوں والے اور اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ویڈیو تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ ملوں گی نیکس ولوگ میں اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ